ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ایک نظر دیکھ پھر تماشا دیکھ اپنی دولت کو نہ دیکھ میرے بھالو کی طرف دیکھ میں بھی کہتا ادھر دیکھ مگر مجھے لوگوں کی آنکھوں کا خیال ہے ایسی غلط بات کر رہے ہیں آج جو خان صاحب نے ٹوپی جسٹائل میں پہنی ہوئی ہے اولٹی کر کے یہ مجھے ان کو دیکھ کے رونلڈ ڈینیو یاد آ گیا تو آج آپ رونلڈ ڈینیو کے عبو لگ رہے ہیں آپ کپڑے ہیں چھوٹی چھوٹی داری رکھیے رنگوی صاحب ہے بال چھوٹے ہیں انہیں رائے کا کہیں مندنے ہو جائے آپ کے لئے ایک سوال ہے میرے پاس جی فرمائیے سر یہ بتائیے کہ اچھی جگت اور بری جگت میں کیا فرق ہوتا ہے جسنا چھوٹے رومالچے اور تو اڈے وڈے رومالچے فرق ہے ایسے وڈے رومالچے پانچ ایر اٹھیں گے ہوئی آج انگیا نے اچھوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اچھی اور بری جگت میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا سیاستدان اور نیم میں فرق ہوتا ہے اچھی اور بری جگت میں سر اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا شہنشاہ وقت اور مان سنگھ میں ہوتا ہے سر اچھی اور بری جگت میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا محلے کے درزی اور فیشن ڈیزینر میں فرق ہوتا ہے بہت بری بات ہے آپ فیشن کے بارے بات نہ کریں کیونکہ اس کے بارے بات کرنے کے لیے ہماری آج کی مہمان بھی ہیں تو اپنے آج کے امانوں کو بلانا شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے مہمان ایک بہت سینئر پولٹیشن اور پاکستان مسلم لینگ نون کا حصہ ہیں لیکن ان میں سے ہیں جو کہ کچھ چپ چپ رہتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو پھر باقی سارے چپ ہو جاتے ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب سید زفر علی شاہ صاحب اور ہماری دوسری مہمان جو ہیں جسرا شاہ صاحب نے لاو پڑا اور اس کے بعد سیاست کی طرف آگئے انہوں نے بھی پڑھا کچھ اور اور پھر وہ موڈلنگ کی طرف آئیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ فاطمہ راجہ قصوری میں بھائی جان کے لیے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ سیاسی دنیا میں میری فیورٹ شکسیت ہیں سر آپ مخالف جو بھی آئے مخالف جو بھی آئے ہو جائے ٹھا صاحب مخالف جو بھی آئے ہو جائے ٹھا صاحب بتائیں کون ہے وہ شیر زفر علی شاہ صاحب بڑا ہی گھما کے آپ نے اس کو وزن میں کیا ہے میرا تو واسفہ آپ کو بتا عدوی شیر ہوتا ہے اس کو کبھی نہ روکو جس نے جانا ہو ضروری اس کو کبھی نہ روکو جس نے جانا ہو ضروری آ گئی ہیں مذاکرات میں فاطمہ قصوری اس قسم کا شیر آپ نے کبھی پہلے سنا نہیں اور اس سے پہلے کوئی اس طرح کا انسان دیکھا ہو اور کبھی آپ نے اس طرح کا جانور دیکھا ہو یار اور کبھی آپ نے اس طرح کا شیر دیکھا ہو اگا شیر ہی ہے لیکن چھ مہینے تو بیمار ہیں سخت خانزہ آپ نے کہا اور کیا خوب کہا کہ شیر پچھلے چھ مہینے سے بیمار ہے تو اس سے مجھے یاد آئے شاہ صاحب کہ شاہ صاحب شیر کیا واقعی بیمار ہے کچھ بیمار ہے آئے 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 شیر بیمار ہے کچھ موسم کی تقدیلی ہے جس کی وجہ سے آج کل طبیعت ناسازت سی ہے موسم پہ بھی شیر خود اثر انداز ہو گیا ہے موسم کو خراب کیا ہے پہلے پھر اس کے بعد خود بھی باہر ہو گیا یعنی کہ شیر نے موسم بھی خراب کر دی اور خود کو بھی تو یہ ویسے کیسے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی خراب کبھی 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 کل تو شیر کافی مظلوب ہے دردر ویسے ہاں آج کل تو کافی شیر بہت ٹریول کر رہا ہے اور ہر جگہ شیر ہوئی ہوئی ہے اندر کے حالات کیا ہیں سر آپ تو بڑا کھول کے بتاتے ہیں جو شیر اندر کے حالات کوئی بہتر نہیں پیسے لاسٹ ٹیم جو ہمارے شو میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو یہ کیس فیس کرنے پڑیں گے اور وہ کیس فیس کرنے پڑے بلکل لیکن جس طریقے سے ان کو فیس کرنے چاہیے تھے اس طریقے سے انہوں نے فیس نہیں کی اچھا نہیں کیے چونکہ قانون کی دنیا جو شیر بات یہ ہے کہ قانون کی دنیا وہ بلکل ایک ریالٹی ہوتی ہے قانونی جو لڑائی ہے وہ قانون کے مطابق لڑنی پڑتی ہے جو سیاسی لڑائی ہے وہ سیاست کے مطابق لڑنی پڑتی ہے انہوں نے گڑ مٹ کر دیا دونوں کو وہ سیاست میں بھی اور قانون میں بھی دونوں میں آپ تو اتنے پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے بھی اور قانون بھی آپ نے اتنا پڑا ہوا ہے تو سر آپ نے کوئی اس قسم کے مشورہ نہیں دیا تھا کہ سر یہ نہ ہو سچی بات ہے بڑی کوشش کی لیکن وہ شیروں کو اس وقت جب وہ شیر صحت مند تھے اور اقتدار میں تھے تو پھر اس وقت ان کو مشہ دینے کوشش کی لیکن وہ کوئی اچھے مشیروں کو انہوں نے قریب ہی نہیں آنے دیا اور پھر وہی کچھ ہوا جو کچھ ان کے بھائی نے پھر ان کو کہا کہ یہ پبلکلی ان کو کہنا پڑا اسلام آمباد میں کہا بلکل کہ بھائی صاحب ہے آپ ان پر اس انرسان تو یہ آپ بھی وہ جو بھائی والی سٹیٹمنٹ ہے اس سے گریہ کرتے ہیں بھائی صاحب نے تو بڑے لیٹ آکے کہا آنا ہم نے تو بڑا بر وقت پبلکلی کہہ دیا تھا آپ کی سکرینوں پر کہہ دیا تھا بھائی میں انہوں ایک واقعہ یاد آگیا کہ شیر بہت بڑا ہو گیا تے گار چو باہر نہ نکلے انہوں کو شکار بنا ملے ایک دن لومڑی نے جا کے حمد دیتی کہ تُسی کیوں نہیں باہر نکل دے تُسی شیر جے تا انہوں کس نے کی کہنا شیر حمد کر کے باہر نکلے آئے انہوں کے کھوتا ملے آئے تے کھوتے نو کہندہ شیر کہ تُو میں نو جاندہ ہے کھوتا کہندہ کیوں نہیں جاندہ تُسی جنگل دے باہر شاہ مائی باہر جے ساڑے شیر تھوڑا جا کے گیا تُو ہرن ملے آئے کہ تُو میں نو جاندہ ہرن کہندہ کیوں نہیں جاندہ تُسی جنگل دے باہر شاہ جے شیر تھوڑا جا کے گیا تے ہاتھی کھڑا ہے ہاتھی نو شیر کہندہ تُو میں نو جاندہ ہے تو فاتما یہ بتائیں کہ ایڈوکیشن میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے جی میری آلموست ساری سٹاڈیز ایڈوکیشن نہیں ہے بکرز میرے انلاؤز ایڈوکیشن فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں سو بیسیکلی میں ایڈوکیشنسٹ ہوں بائی پروفیشن آپ اور آہستہ بولیں کوئی بھی نہیں سن رہا تُسی مزاق راچ نہیں آئے تُسی آئی سی یوچ بیٹھے جی جی بتائیے سو میں نے ماسٹرز کیا ایڈوکیشن میں پھر میں نے ایمفل کیا ایڈوکیشن میں اس کے علاوہ میں نے کافی اور کوسز وغیرہ چلرن ویڈیسابیلٹیز ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ کافی اور بھی میں نے کوسز کیا تھوڑا جا ٹائم کٹ کے دو دو بھی پیلنے سیتے بن جان دی ایتنا تعلیمی بیکگرونڈ اس کے بعد موڈلنگ کہاں سے آگی موڈلنگ اور ایکٹنگ ہاں اچھا یہ دونوں ہاں آپ تو فکرس ایم لیس جس سی ایکٹنگ میں میں نے پہلے جانا تھا اچھا بٹ موڈلنگ میں میں لوگوں کو جانتی تھی کٹھ لوگوں کو تو اس لیے موڈلنگ میں پہلے ای وینٹ ایکٹنگ ایکٹنگ کا شوق تھا جو کہ ابھی میں نے ریسنٹی شروع کیا ہے میلے دعا کیجے گا نہیں بلکل کریں گے شاہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں شاہ صاحب دعا کریں گے شاہ صاحب ضرور کریں گے جی واسے بھائی جو نون لیگ دے حالات نے اپنے لیے دعا کرن کیوں نہ لکھرن اپنے لیے تو شاہ صاحب آپ سے اور کوئی دعایں مانگوارے ہیں نہیں دعا لوگوں کے لیے مانگتے ہیں دعا تو واسے آپ کر رہے ہیں دعایں اور بھی لیکن دعاوں سے کام نکل دی دعاوں سے آگے نکل چکا ہے کام بسے سر کیا لگ رہے آپ کو آؤٹکم کیا ہوگا وینچولی جو پالیٹیشن ہے جو کہ سمجھتا ہے کہتا ہے کہ میں قوم کو لیڈ کر رہا ہوں مطلب میں اس کی ایک غلطی اس کی اپنی صحت خراب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو لیکن اس کی جو اثرات اوورال ملک پر پڑتے ہیں وہ بڑے ڈانجنوس ہے وہ ناقابل طرف ہی نقصان ہوتا ہے شاہ صاحب بڑے نراز لگ رہے ہیں آپ نون لیگ سمجھے نہیں نہیں نراز نہیں ہوں میں نراز ہوتا میں چھوڑنا جاتا مگر نہیں باتیں تو آپ کی ساری وہ پیرزادہ صاحب جیسی ہو گئی ہیں تو وہ نراز کنٹسلٹر بھی جاتا پیرزادہ صاحب تو اب جب آپ جا کے شیر بنے ہیں آپ جا کے شیر بنے ہیں میں نے بڑا برواق بہت بہت برواق چھ سات آٹھ ہوئی نے بھی لگا دی تھا اچھا تو بسے زیادہ آپ کو اختلاف کس کی پالیسی سے رہے بڑے میاں صاحب ہے چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب نہیں کی وجہ سے تو سارے اثرات پڑ دے ہیں نیجی آئے آئے تو سر ویسے اب آئے ہوئے ہیں لاہور تو کیا خیال ہے چکر چکر لگا لیں دیکھیں کوش کریں ویسے آدمہ آپ کا بھی ہے کوئی پولٹکس میں انٹرسٹ آپ نے تو پروگرم بھی کیا ہوا ہے جس میں آپ پولٹکس کا انٹریو کرتی تھیں جی آئے ویس ہوسٹنگ ام شو ہاں تو وہاں تو کافی پولٹکس انٹریک کیا ہوگا آپ نے آئے یس اور دوسرا شوکت عزیز نہیں شوکت عزیز آپ نہیں ملے ویسے وہ تو ہمیں بھی نہیں مل رہے اب کافی عرصے سے آنجی واسے بھائی انہ نے ہر عزیز دا انٹرویو کیتا جی سرتاج عزیز شوکت عزیز محمد عزیز تارک عزیز اور اپنے خالو ہر دل عزیز ووٹ بگرہ ڈالتی ہیں واسے بھائی شکر ہے کوئی ایسی خاتون بھی ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ہاں ووٹ ڈالتی ہیں وہ تو کس پارٹی کو ویسے یوزیلی نکلتا ہے کس کے نام کا ووٹ نکلتا ہے پچھلی دفعہ تو میں نے ووٹ عمران خان کو دیا اچھا تو اس بار کا کیا کوئی چینج تبدیلی آ رہی ہے نہیں کس در مطلب رہا ہے ساڑی جڑا جے بھائی گئن چھلے رہا افرد 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 سر اتنی سڑکیں اتنے پل اور اس کے باوجود بس وہ نہیں کر سکے کچھ اور بھی کرنا چاہیے تھا سڑکوں اور پلوں کے علاوہ بہت کچھ کرنا چاہیے جیسا کہ باتیں تو بہت سرکیں کرنے والی دیکھیں صرف جو بیروزگاری ہے نا ملک میں بیروزگاری نہیں ختم کر پہ خوئی خوئی اس کے نزدیک بھی ہم نہیں گئے اس کو ختم کرنے کے یعنی یہ اتنا بڑا ایشو ہے اتنا بڑا ایشو ہے جس کا صبح تپیر شام جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور اگر حکومتیں اتنی پاپولر ہوں لوگ ووٹ بھی دے ہمیں دے یا عبران صاحب کو دیں یا جس کو بھی دیں لیکن پالیٹیشن کا بنیادی طور پر کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل آل کریں اکنومکس کے اوپر جو پچھلے کچھ جنہوں میں ہم نے دیکھا کافی کامنٹس آئے تھے مختلف کورٹر سے آپ کے خیال سے وہ جسٹیفائیڈ ہیں پھر تو وہ جسٹیفائیڈ ہیں چوئی صاحب اس سے بڑا اور زیادہ ڈیزاسٹر کیا ہو میں کسی کے گھر آدھری میں اچھا نہیں لگتا بات کرنا وہ بھی ہمارے ایک اولیگ ہیں بھائی ہیں عساق ڈار صاحب ہمارے فنانس منسٹر ہیں اور مقدمہ بھی بگت رہے ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں ان پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے پیسے دس روپے جو بینک میں ہم کے پڑھے ہوئے وہ نہیں نکال سکتے ہیں ہمارے تو نکال سکتے ہیں وہ تو نکال لیے لوگ کہتے ہیں نکال لیے لوگ کہتے ہیں یا آپ بھی اگری کر رہے ہیں میں تو نہیں کہتا میں نے تو گھلی گئے میں نہیں کہتا لیکن یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو انہیں ابھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے چیز مجھے لگتا ہے ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے ضروری ہے اور کچھ نہیں تو عمران خان نے ٹلیسٹ ٹرانسپیرنسی کی طرف ایک سٹپ لیا ہے پہلے سب کچھ is like kind of hidden public needs to know جتنے بھی ہمارے پولٹیشن ہیں everything should be پولٹیشن ہیں کافی آپ کو اور لگ رہا ہے کہ کوئی رولنگ پارٹی کے بندے اپنی پارٹی آپ نے کبھی دیکھا زیادہ یہ اس طرح کے پولٹیشن کہ وہ اتنا openly کرتیسائز بھی کر رہے ہوں اپنی پارٹی کی پولٹیش پولٹیشن مجھ سے پولٹ ٹھ punt mejores اپنی پورٹیشن پولٹیشن پولٹیشن بایٹ Chris ایسی بڑکر میکن سب کوئی خوبصورت ہم بایٹر سی بوڑک رویا ہے این ویڈا پہ رہے ہیں پاتَّگمو ایسی مانید ہو جاتا ہے موڑک روز نہیں موڑک ریکی پوچھتا ہے کہ آپ کھاتی نہیں ہیں آپ یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی I eat a lot میں بہت کھاتی ہوں میں سب کچھ کھاتی ہوں پراتھا بریانی I love desi food but I work out regularly اچھا جانے کہ جیم بغیرہ بھی ہوتا ہے کتنی دیر کرتی ہیں گھنٹا 5 days a week گھنٹا جن 5 دن او بیٹا اپنی سیدہ خیال کر رہے کر دیسی کیوں کھا دودھ پی مکھن روٹی کھایا کر گندم دی روٹی کھا ڈبل روٹی کھائی جاندے ہو تو سیدھ بنا ہو اپنی تُسی تیر ٹیشو چکو تا نو کھلیاں پہ جاندے ہیں لوگ تو جم دے وچھ جاندے ہیں ڈمبل چک دے ہیں تُسی پینسلان چکو تے تھاک جاندے جے شاہ جی نے چھے چھے کلاس دودھ دے پی جاندے ہیں گڑ 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 تُسی یدی چمچی پی ہو تو ماما انہوں نے ماما بچ پھول لوگی شاہ صاحب اب ایسے بڑی بات کی سر دیسی گی بڑی چیز ہے ہو اب یہ دیکھیں چاچے کو دیسی گی لڑا ہے آنجی دیسی کے انہوں نے چاچے نے گرے پان تو پھڑ لیا وہ تیرا ولیتی نہیں باندھا تو دیسی کھائی جاندے تو اہمیں آن کے ساڑھی لڑائی جی لڑپے ہیں ساڑھے دوہاں کیوں پتران دیلے لڑائی جی ساڑھے دیلے لڑپے ہیں ہیٹھے دیلے لڑپے ہیں ویریتی نوڑے لڑپے ہیں بہبی کھائی جیcies ہمڈا ہی پھڑا لڑپے ہیں کرنے کے لڑپے ہیں جی آجا ہنے لڑپے ہیں میں بھی شکسے کیا ہنے اس کے لڑپے ہیں آجا پتاک ہاں میں بھی شکسے ہاں مہاں مہاں یا سبسگلوسکے فیسو اندر یو اے ای اچھا فار اے بزنس ٹور آنے تیرے واسطے بنایا سی کے بریاں ویلے انتقام آئے گا مارے زیادہ نے نائنٹین سیونٹی نین میں تمہارا اکامہ بنوا دیا ییس ناو ام گوئنگ تو دبائی سو کوریو بلیس ہیلپ می مینو جاندہ کرایا دے دے آندہ میں اتھوں مانگ کے آجا مانگا مانگوں کے یہ سوچھے عربی بڑے پیسے دیں گنے اچھا میں ہوننو عربی تھی گانے سنا ہاں گا او اونٹ چوک چوکے میرے موں تے مارنگے تو یہ کون سا گانے سنا ہاں کو تیار کیے ان کے لیے یہ میں ہوننو سنا ہاں گا کون سا یالا 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 انجی کردہ رہنگا تو میں دندے رہنگے میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں ہمارے مہمان شاہد تمہیں کچھ ہیلپ کر سکے او مائی گودنس ہی دون سر آئی ریمیبر یو مہمان شاہد سی this is nice man خوشاہد او ہم Häمان Wasser سلام ایک ju même کا باڈی شیس مارل اکٹریس شیس مارل یا اور یو سی اوے اوے گارے سے پہلی جو آپ نے کہا تھا تسی تے میری جان کر لو باہت بڑے میسنے ہو تم لیکن جو بھی اے انہوں زہر ملے آنا چاچے نے سوچ ہی بھی لے آجی میں نے پانچ سو ملنا میں کتے کتے کرچنا تو آدے چہ رہ تے بڑی رونا کے بہت دعا کرنے کنے اسے لئے تے تسی نیک کام کر دیو نا Dubai میرا ایرو ہو گیا انہوں کہنا سی کیا فائدہ ات خ میں کام نکلواتا ہو تم ایک این این آپ کے ناغ اور اینمن ان کی وافتر ہے کسی گنیا یہ نہیں نہیں کہgas貭 ایسا ایسا دیکھیں UI شکر میں سر پیانو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے آئے 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 شکریہ شکریہ اپیشید دی سر توانو اللہ بڑی ترقی دے گا نال منو ہی دے گا آمین اکی آمین اکی آمین اکی آمین بڑو اکی آئی تیسی بھی منو نہیں چنگے لگ رہے آزار پے آگئے ہیں نا میں بڑے ہر سے بعد دوخت ہر پر ایزار پے آئی کن امیجن یا ایز روز دی دو سو تنسو اندس یاد جز آر آئی اون میں گھر جا کے رام نال سونجا ہوا گا تو آجے پاس دعا کرنگا اللہ خلید تو باجی نو رسٹج لا دینا اوکے سی یو ببائی قرآنیں جو ہیں اراز ہیں اور نئے والے مانتے نہیں جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں اے پھر مانو کار کے بغائے تھے تھوڑ جی خوش ہوئے ایلیوان ایلیوان ٹھو 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 ٹھا ٹھو 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 ٹھ میاں صاحب اگر ٹی وی لاؤنج بیٹھے صاحب نال وڈا ٹیچ کیس تیار پیا اینکہ ہر وڈا ٹیچ کیس نال بل نہیں رکھ دیو مہنے زندنے پتر حالاتے ہو جائے ہو گئے نے بھئی ادھی زندگی حکومت اچھ گزاری ادھی انجاز اچھ گزاری اچھا میں حیران ہو گیا پہلی وڈی زندگی پہلے کدھی ایسا ہوا نہیں وہ کیا کہ ٹی وی لاؤنج بیٹھے چھنے تے کارٹون فیلم ویخ رہے میاں صاحب کارٹون دیکھ رہے ہاں ڈوریمون ویخ رہے ساں ڈوریمون ویخ رہے ساں تے انہوں نے پنک پینتھر نو بلایا نا میاں کیا سوچتا ہے جو ہم مہتے نالے تھے نا دیکھ رہے ہاں میں نو کہن دنے یار اے شزوکا تے وہ دوہ کریکٹر کین دا شزوکا اور جیان 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 ہاں میں نو کہن دا وہ دیتے شزوکا تے اگر صلح ہو جاوے گیان اور شزوکا کی صلح ہاں تے کارٹون فلم موکی نہ جاگے ہاں تے میں کہے کارٹون فلم آج کیل کیوں بے رہے ہوں کہن دنے پتر اے ہی انٹرٹینمنٹ رہ گئی باقی تو چاروں طرف ٹینچنوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں آئے آئے بھئی پرانے جو ہیں وہ نراز ہیں اور نئے والے مانتے نہیں جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں اے پھر مانو کار کے وغائے سے تھوڑ جی خوش ہوئے ہیں شزوکا وہ دوریمون کیا ہے وہ دیکھ رہے تھے کتے گھر میں ٹی وی میں میرے گھر تا ٹی وی ہے یہ نہیں میری زنانی تا مار مار لٹر میرا دماغ پاڑ دے بھی اب اب تمہاری تو میرے بچے نہیں اچھے سمجھے ٹی وی شیوی میں بڑے میاں صاحب والی بات کر رہا ہوں میرے دادا جی اوے نہیں بڑے بیاں صاحب میرے دادا جی بڑے میاں صاحب نہیں تمہارے دادا نہیں میرے نائے میاں صاحب نرگولی میرے والد صاحب نائے میاں آفتاب نرگولی میرے دادیں دنائے میاں صاحب نرگولی میں ان کی بات نہیں کر رہا تم بتا رہتے رہا کہ تم رائیون گئے تھے بڑے میاں صاحب ملے تمہیں وہاں پہ جاتی ہمراں کدوں ابھی اے اللہ دے بندیاں میں ہونے تھی آیا اے میں کسی تک انزام نہیں لائی دون دا او مائی ڈروپ دا سٹک کیوں اے اللہ دے بندیاں میں پیشنی باری بتا رہا ہوں کہ جیسے ان زفر علی شاہ صاحبان کام از کام ہکا دی میں نے مسکال ہی مار دیا کر کیوں اے اللہ دے بندیاں کو اپنی پارٹی بنا ہو تو سیتھے میں دو جنہیں بتھے رہے ہیں اپنی پارٹی ہوئے نال دو پچھے تب لے لے ہون تے چاچا دف وجاندہ ہوئے چاچا دف نہیں وجاندہ چاچا ہو تو چکنائزر ہوئے چکنائزر کی اوڑا تھلیوں پہ ہے نہیں چوکتا چاچے نوں تجربہ بڑھا ہے ایک پوری مار بھی بھی چاچے نوں پیسے چوک رہے ہیں نال جنابانچہ ہزار زار علی نے اڑھ لگا رہے ہیں سنگر نے بھڑ لیا کہنے ایک ہی کر رہے ہیں کہنے پاچی میں خارش کر رہے ہیں کہنے بیٹا خارش سو پہ جالے نہ بھی ہو سکتی یہ بھی بڑا چم مشورت اتن ہے کہ بجائے سیاستی پارٹی بناندے اسی قوال پارٹی بناندے ہیں میں کوئی یاران دل لائے جی ایک قوالا دے پیسے میں تاڑی مار دا سا او یار جی سرے بخرا کر دے سننا بخرا بخرا بھی کام اس کے ہم ساتھ ساڑے ساتھ ازار پہ ہو جاندے سا پولیس ہی چھو دے بارہ سار رو پہ جائے روز تے مان لو میری گالا اپنا اپنا فیصلہ بادلے کین آئنوں دا شیر علی میر علی شیز مائی گوڈ فرینڈ ہاں ہیز مائی گوڈ فرینڈ سر میرے لائے کوئی خدمت اللہ خوش رکھے دے اللہ توانو خوش رکھے سر کوئی غلطی گستاخ یہ ہوگئے ہم معافی مانگلو فر میں جانا یار میں اس بارے میں معافی چاہتا ہوں ماشاءاللہ دسیہ ہی نہیں کیا نہیں دسیہ یعنی آج کسم کسم دے کھانے پاکر ہیں باجیوری میتھی لائے کے آئے میتھی کسوری میتھی بڑی مشہور ہے نا ارے یار نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں نہیں دے آپنا کسور نا طلق نہیں اہاں بے کھو یاد میں جاننا تسی جان نہیں نہیں اوہ مادرل بھی نہیں ہے ایکٹرس بھی نہیں ماشاءاللہ بڑی اچھے ایکٹرس نے کیلے ٹی وی جی کم کر دے ہو ابھی میرے پروجیکٹس آم ابھی آیا نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے اوہ آ رہا ٹی وی میں اس کمپنی جگہ اس جگہ انہوں نے کہا سٹن نمی ٹی وی آ رہا اوہ دو ازار انہیں ہیں ایلیکشن ہے تو بعد اوہ دے پہ چاہنگے چودہ ہیں تو ٹی ویڈی بھی پورے آیا جانگے ہاں تو شاہ جی باتے تو کم سو انچ دا ٹی وی چاہی دا یا آجاتے ہیں میں دیکھنا نا جیسرے ڈیبیٹ کردنے نا لائے دے جاندنے سامنے پندے پہ ماشا ایک فوٹو ہو جاوے ہو جاوے نہیں توڑے نال بلیس توڑی میرے کو فوٹو نہیں ہے باقی تو شاہ صاحب دیتے میرے کو فوٹو ہے ہاں میں وڈی کرا کے ڈرینگ رو میں چلائی ہوئی ہار بندہ میں نے پہیدہ کاؤنے میں کوئی چپ کھا جانا میں دس دو ہی نہیں بہت شکریہ سر تینکیو سر تینکیو بیری مکہ اوہ رسیو اللہ جہ رہا ہے صاحب کس کو لفت دینا چاہیں گے آپ شیری مزاری فردوس آش اکوان یا پھر شرمیلہ فاروقی شرمیلہ فاروقی کیوں سر وہ بچی ہے باقی وہ تو خواتین ہے وہ تھوڑا چل بھی سکتی ہے وہ بچی ہے اس کے لیے اچھا خواتین چل سکتی جو جوان ہے وہ نہیں چل سکتی وولکم بیک ٹوم زاکرہ جی ہنا عجیب و غریب تو سنائیے کچھ پہلی خبر ہے پیرے سے جہاں بہت عجیب و غریب قسم کے چور پکڑے گئے اور ان کا چوری کرنے کا سٹائل اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے دو چور ہیں جب چوری کرتے ہیں جب بھی کئی ٹرائول کرتے ہیں کسی ایروپلین میں یا کسی بس میں تو ایک جو چور ہے وہ بریف کیس میں گز جاتا ہے اور جو دوسرا چور ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے جب اس کو لگتا ہے کیا موقع ہے اور وہ چوری کرتے ہیں لوگ کی قیمتی اشیاں و غیرہ چڑاتے ہیں وہ پکڑے سرک سے گئے کہ ایک بس کے ڈرائیور نے دیکھا کہ یہ بریف کیس خود ہی ہل رہا ہے تو اسے جا کے پولس کو بتایا پولس اس کو پکڑ لیا جب ان کو پکڑا تو اس بریف کیس میں سے کافی قیمتی اشیاں نکلے جیسا کہ لیپ ٹاپ جیولری کافی زیادہ اور بھی چیزیں تو عدالت نے اس پر ان کو ایک سال کی بہت ہی سنگین سزا سنا دی ہے یہ تو چلو چھپکے چوری کرتے تھے سر ایک ائرلائن کے بندے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ٹیچی کیس میں سے واضح چیزیں نکال نکال کر اپنے پاس رکھ رہا ہے اور پھر اس کو بند کر کے آگے چلا دیتا ہے دوسری خبر سی آئی اے سے ہے جہاں پہ کتے کو اس کی ملازمت سے نکال دیا گیا اس کتے کا نام تھا لولو اور اس کی بریڈ تھی لیبرادور کتہ جو تھا وہ باروت کی بو سون کر بوم کو ڈیٹیکٹ کرتا تھا کچھ عرصے تک کافی ایفیشنٹلی کام کرتا رہا کافی اچھے سے لیکن کچھ عرصے بعد اس کا انٹریسٹ وہ کھانے میں زیادہ ڈیویلپ ہو گیا تو سی آئی اے نے اس کو جوب سے نکال دیا لیکن یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کو ملازمت سے نکالا گیا اس کو ایک کپل نے اڈاپٹ کر لیا اور اب وہ گھرے لو زندگی گزار رہے اور اس کپل کے ساتھ ہسی خوشی رہ رہے ہو 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 لولو بھی کامچور ہو گئی میرے لولو بدنام ہوئی ہون کامچور ہو گئی سر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا نیوزی لینڈ کے اندر میں نے اپنے بیک کے اندر چھے کیلے رکھے ہوئے تھے کہ ٹریولنگ کے دوران کہیں بھوک لگی تو کھا لوں گا وہ جب ائرپورٹ کے ٹریک پر ایسے بیک آ رہا تھا تو ادھر ایک کتہ بلکل لولو جیسا وہ یوں تر کر کے گیا ہے بیک کے اندر اس نے موں ڈالیا ہے اور یوں کر کے اس نے کیلے نکال لی ہے اس وجہ سے سر مجھے چھاٹھ رپی جرمان نہ ہوا یعنی پاکستانی چھے آزار رپی آ چاچا جو میں نے سنا ایک مرتبہ لولو آپ کو کھینچ کے لے گی وہ میرا پرسنل ایشو تھا پرسنل ایشو؟ لولو جی تو ٹرین ٹریڈی کھیلتے ہیں سر شاہدہ آپ کو میں آپشنز دوں گا ان میں سیکھ آپ کا جواب ہونا چاہیے تو فاطمہ پہلے شاہ صاحب سٹارٹ کرتے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے مجبوری کے تحت اگر ہوتل میں کمرہ شیئر کرنا پڑ جائے تو ان میں سے کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ شاہ محمود قریشی، جانگیر ترین یا پھر فواد چودری؟ یہ تینوں خراتے بڑے مار دیں مار دیں آپ کو کیسے پتا ہے؟ مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں تو آپ یعنی کہ شیئر کرتے ہیں؟ برحال اپنا شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے؟ کشتی میں سوار تھے کشتی ڈوب رہی ہے اور دو لائف جیکٹس تھے ایک تو آپ نے خود پہن لی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گے؟ جناب آسف زرداری یا پھر عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو دے دیں گے سر سپورٹس کار میں جا رہے ہیں آپ اور ساتھ میں ایک ہی سیٹ ہے آپ کے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں کس کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ؟ شیری مزاری، فردوس عاشق کمان یا پھر شرمیلہ فاروقی؟ شرمیلہ فاروقی کیوں سر؟ وہ تو خواتین ہے وہ تھوڑا چل بھی سکتی ہے وہ بچی ہے اس کے لیے اچھا خواتین چل سکتی ہے جو جوان ہے وہ نہیں چل سکتی نہیں شاہ صاحب یہ ویسے آپ نے ٹریک اچھی کھیلی ہے لیڈر آپ نے پی ٹی آئی کا بچا لیا ہے بٹھا آپ نے بیپلز پارٹی والوں کو لیا ہے ٹھیک ہے سر بہت ساری تعلیہ ہے شاہ صاحب پلی جی فاتمہ فلم میں ان میں سے کس کے ساتھ ہیرویں آنا چاہیں گی؟ فہد مصطفیہ، حمزہ آباسی یا پھر دانش تیمور تینوں کے ساتھ آنا چاہیں گی؟ حمزہ آباسی تو آری پارٹی دے پندر اچھا اور کو یہ بھی پتا ہے شاہ صاحب آپ کو زیادہ مولے جائے ریلیٹیو جی، اپ جس ٹارڈ اے کیا نام اور ایڈ کرنے اس کے اندر میں؟ فواد خان، فہد مصطفیہ، حمزہ آباسی، دانش تیمور اوکی فائن، فواد خان فواد خان، ایتنی یہ مسئلہ یہ تھا فواد خان نہیں تھا بیٹھ رہے کوسکار چلا رہی ہیں آپ اور آپ دیکھتی ساتھ میں ایک اسیٹ اور کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کن کو آپ لفٹ دینا چاہیں گی؟ اکیلے ڈرائیف پہ جانا پسند ہے اکیلے ڈرائیف؟ اچھا رک جائیں پھر ان کے اندر رانہ سناولہ، آبید شیر علی، ایسن اقبال اور عمران خان ہیں چاہید عمران خان کو اچھا اب اکیلے ڈرائیف کدھر گئی ہے؟ ان میں سبزہ فیشنبل پولٹیشن آپ کو کون لگتی ہیں؟ ماروی میمن، ریحام خان یا پھر ہنہ ربانی خر؟ ہنہ ربانی خر ان سیاستانوں میں سبزہ فیشنبل آپ کو کون لگتے ہیں؟ جناب شیخ رشید، قائم علی شاہ، یا پھر فاروق ستار صاحب؟ نہیں جنرل نالج کے سوال پہ آئیں دوبارہ واپس پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ افیشل نیم آف پاکستان اسلامیک ریپابلیک آف پاکستان بہت ساری تارلین کے لیے دفریج شاہ صاحب، تینکیو سو مجھ فاتمہ آپ کے بہت بہت شکری اور بیس اف لکھ فور اے کریئر آپ سب لوگ کے بہت بہت شکری